لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی طرح اس زمن میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ آزان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا دیکھیں نا میرے رب نے کیا کیا طریقے اپنے بندوں کو بتا دی آسانی کر دیے جنت میں جانے کے لئے اگر ہم محنت کریں کوشش کریں تو آسانی ہیں اب اس زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے فَقَامَ بِلَالٌ يُنَا دِی حضرت بلال کھڑے ہوئے اور آذان دی فَلَمَّا سَكَتَا اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةِ جس نے معزن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے درجہ حسن کی روایت ہے کتاب الاظان باب ہے بازابت ثواب دالک تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو اس بات کی نشان دہی کی کہ جس نے ان کلمات کو دھرائیا جو معزن کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور یقین کی شرط بھی ساتھ لگائی کہ مثل هذا یقیناً کہ بالکل اس پہ ایمان ہو جو کہہ رہا ہے نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ گواہی دل سے آئے اشہدو ان محمد رسول اللہ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اس کی بھی یقین کے ساتھ دل سے گواہی دے جب کہے نا موازر تو پھر وہ دل سے کہے کہ میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں اللہ کی کبریہ ہی بیان کرتا ہوں اللہ باقی سب سے بڑا ہے اور جب وہ کہے نا موازر لا الہ الا اللہ کہ ہاں کوئی عبادت کے لائق نہیں شوائے اللہ کے تو وہ مانے اس بات کو دل سے اور جب وہ کہے نا حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح تو آگے سے اس کا جواب یوں نہ دے بلکہ دے کہ لا حول ولا قوت ہے اللہ باللہ کہ نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے میرے پاس سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ گناہوں سے بچ سکتا ہوں تو باری تعالی آپ ہی طاقتور ہیں آپ ہی توفیق عطا فرماتے ہیں تو یہ جواب ہے اذان کے کلمات کا جواب دے تو اللہ تعالی پھر اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جنتوں میں داخل فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ موسیقی